اسلام علیکم جس میں ہم دسمان اور آج کا جو ہمارا ٹوپی کیا کو ہے اوکسی ڈائزنگ پروپرٹی آف ہیلوجنز اور یہ کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ ہیلوجن کی اوکسی ڈائزنگ پر افیکٹ کرتے ہیں تو ان کو بھی ساتھے جسے کرنے کو سٹارٹ کر دیں آج کا ہمارا ٹوپی جس کا نام ہے اوکسی ڈائزنگ پروپرٹی آف ہیلوجنز تو دیکھو میں بولنا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے ہیلوجنز ہیں جن میں فالورین ہےRIห, کالورین ہے اور آئیورین کے ساتھے بہت اچھے اوکسی ڈائزنگ سے بہت اچھے اوکسی ڈائزنگ chap جب یہ فری، سٹیٹ میں ہو رہے ہے فری، سٹیٹ میں ان کی ساتھیں بہت اچھے اوکسی ڈائزنگ ڈائزنگ فری سٹیٹ کا مطلب کہ انکroot ایئرم آج کی جوادی جانت Play کسی ڈائزنگ جانتی یہ مچ با开 Sverige دے norm لہا baş، انہوں نے کھونڈ بنائی w Kanέزنگ Superintendent آپ کو یہ اچھا ہوتے ہیں تو یہ بات پہلنے نہیں ہے کب ہوں گے اچھا ہوتے ہیں جب ان کی اوکسین شریک کیا ہوگی زیرو ہوگی لہنکہ فری اوکسین شریک میں یہ کیا ہوتے ہیں بہت اچھے اوکسی ڈائزن ایجائنٹ ہوتے ہیں اب یہ تو اوکسی ڈائزن ایجائنٹ ہیں یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں کھوڑا سا سٹیڈی کر دی آگے موڈ پڑھتے ہیں دیکھو اوکسی ڈائزن ایجائنٹ مطلب کیا ہے یہ اپ ایک ایٹم ای اور دوسرا ب ہے یہ ریعکٹ کر کے کے بلنے رہے ہیں ای بی کمپونٹ بنا رہے ہیں اس میں ای کی سپوسٹ کہ بڑھو کہ پلس ون اوکسین شریک ہے اور ب کی مائنس ون اوکسین شریک ہے یہاں بھی دونوں کیا ہیں فری اوکسی ڈائزن سٹیٹ کے اندر ہیں دیکھو آپ کا ای جو ہے وہ زیرو سے پلس ون اوکسی ڈائزن سٹیٹ میں جا رہا ہے اوکسی ڈائزن کیا ہوتی ہے ریڈکشن ہوں یہاں سے 0 سے minus 1 میں جانے کا مطلب کہ اور 0 سے plus 1 میں جانے کا مطلب آپ اس پیرز کر رہی ہے تو اگر آپ اس پیرز کرے کسی آٹم کی تو ہم بول دیئے ہیں کہ اس کی کیا ہوئی ہے اور کسی کی اگر اس پیرز کر سہتا ہے ہم بول دیئے اس کی کیا ہوئی ہے ہے اب اوکسی دائزنگ ایجینٹ کیا ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ B ہے آپ کا یہ یہاں پیر مجھے یھے اکسی دائیزنگ ایجینٹ ہے ایجنٹ کیا ہوتے ہیں کوئی کام کروانے والا بندہ کیا کہناتا ہے ایجنٹ کا حلالتا ہے پریا والا ایجنٹ ہوتے ہیں ابتبال تو اوکسیڈائزن ایجنٹ کا مطلب کیا ہوتا جس نے اوکسیڈائزن کروانی ہے وہ والے پھر گولیں گے اوکسیڈائزن ایجنٹ بولیں گے میں نے کہا ہے بی آکسیڈائزن لیکن ہے کیوں کیونکہ بچوں اس نے اے کو زیرو سے پلس ون میں کنورٹ کر دیا اس کی اوکسیجن سٹیٹ انکریز کر دیا ہے مطلب کہ اس کی اوکسیڈیشن کر دیا ہے بھی نہیں اگر بھی اس کی اوکسیڈیشن کر رہا ہے تو اس سمین کیا بھی شبکے بولو گے اوکسیڈائزن انجان بولو گے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا اپنا بھی بیڑا گرد ہویا ہے یہ زیرو سے مائنس ون میں گیا ہے تو اس کی پروپر ڈیفنی سنٹر میں بنائیں تو اوکسیڈائز انجان کیا ہوگا جو دوسرے کو اوکسیڈائز کر دے لیکن اس کی اپنی بھی ریڈکشن بولان چاہیے لہا دنوں کام سیمیٹن ایز نینی سنگوں گے اگر و دوسرے کو اوکسیڈیشن کر دے ml ا کو اوکسیڈائزن بولان چاہ دے کو اوکسیڈائزن انجان ب بولتے کام کر رہا آتا آوکسیڈائزن انجان بول دے پاس اوکسیڈائزن انجان کی ذا Christ alt کیسے آپس کا اکسی ڈائز کر سکتے ہیں یہ ایک 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 لیے لکھا ہوں چلو جو جنرل ایسے اسے کچھ ہوں یہ نوان میٹل جو ہیں ان کو بھی اوکسی ڈائز کرنے کی صلاحیت کیسے امسے ایک لیے لکھا ہوں نے ان میں سے نیا کے لیے لکھا ہوں چلو جنرل ازیم پر لے رہتا ہوں یہ میرے پاس ایکس ٹو ہے اور یہ کسی ریاکٹنٹ ایلیمنٹ کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے تو کمپاؤنڈ فورمیشن ہوتی ہے آپ کے پاس این اے ایکس بندتا ہے جب بھی کمپاؤنڈ فورمیشن ہوتی ہے تو اوکسین سیٹ لازمی چینج ہوگی دیکھو یہاں پہ جو سوڈیم ہے اس کی اوکسین سیٹ زیرو ہے کیونکہ یہ دونوں کے اینفیش شیٹ کے اندر ہیں اور یہاں پہ دیکھو تو سوڈیم کے اندر کلاس one چار دی اور ہیلوجن کے اوپر ماننس one آکسین سیٹ اس کی آرہی ہے اب دیکھو یہاں سے یہاں جاتے ہوئے سوڈیم زیرو سے کلاس one میں گیا ہے آکسین سیٹ کرویا ہے انکریز ہوئی ہے تو جب بھی آکسین سیٹ انکریز ہوتی ہے تو ہم کیا بلتے ہیں کیا ہوئی ہے آکسیڈیشن ہوئی ہے اب یہ آکسیڈیشن یا اس کی آکسین سیٹ انکریز تو ہی اس کی Oxidation ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس کو دیکھو تو بچوں اس کی Reduction بھی ہو رہی گی تو اس میں ان کے ہیلوجن جو ہوتی ہیں وہ کئے ہیں سارے کی سارے ہیلوجن جو ہیں ان کی اکسی ڈائزنگ پاور یا جی ہوتی ہے تو ایسا دلکل بھی نہیں ہے اگر ان کی اکسی ڈائزنگ پاور کی بات کی جائے تو اکسی ڈائزنگ پاور جو ہوتی ہے ہیلوجن کی بچوں وہ وہ ڈیپینڈن کرتی ہے ان کے سائز پر اور ان کا سائز کے ساتھ انورس ریلیشن ہے مطلق جس کا سائز کام ہوگا جس کا سائز کام ہوگا اس کی اوکسی ڈائزن پروپرٹی یا پاور جو ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی اب سائز کا اس طرح سے دیکھو فلورین ہے کلورین ہے بروین ہے اور آئیورین ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے کہ پریوارٹی ٹیول میں ہم پروپ ٹو بوٹم موف کرتے ہیں تو نمبر اوک شرز کیا ہوتے ہیں ایب ہوتے ہیں ہے نمبر اوک شرز اےڈ ہونے سے کیا ہوگا آئیورین کا سائز سب سے زیادہ ہو جائےигا اب آئیورین کا سائز سب سے زیادہ ہے تو فلورین کا سیز سبر کی ہ کے ساتھ سکیں سب سے کام ہے تو ارشت میرؑ آگیا جو فلورین جو ہوگی اس کا سائز کی ہوگا سب سے سوارد اوکسیڈائز شوڑ کر سیز چھوڑ کروں گا اور سائز چھوڑ کر chains زب یا پاور جو ہوگی وہ سب سے اچھی ہوگی سب سے سٹراؤگر پر خز ایچ، پر کارالنگ af되는 یہاں سے آپ کو ایم سی کو بھی پوچھ سکتا ہے کہ اوکسی ڈائزنگ پاور کا یا اوکسی ڈائزنگ ایجانٹ کا سائز کے ساتھ کیا لینا دینا ہے کیا یہاں کے ساتھ کا رشتہ ہے تو انورس ریلیشنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ سارے کے سارے اوکسی ڈائزنگ ایجانٹ ہیں ہمیں ابھی دیکھ لیے لیکن کیوں ہے اور کیوں اچھی اوکسی ڈائزنگ ایجانٹ ہے تو اس کو سمتنے کے لیے آپ نے ایک چیز یہاں پر سمتنی ہے کہ ہم یہاں پر کیا ثابت کرنے کی پوزشنیں لگی ہوئے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم نے یہاں پر ایکویشن لکھی تھی کہ یہی ایکویشن تھی تو یہاں پر این اے ایکس میں کنورٹ ہو رہا تھا اگر دیکھا جائے تو ہم نے بات کی تھی کہ تو آپ کا ہیلوجن ہے وہ اچھا اوکسی ڈائزنگ ایجانٹ ہے کیوں کیونکہ یہ اس کو تو اکسی ڈائز کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کی اپنی ریڈکشن بھی ہو رہی ہے تو اگر میں یہ بات کرلوں کہ میں نے یہ چیز ثابت کرنی ہے کہ جو آپ کا ہیلوجن ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ ریڈیوز ہو جاتا ہے وہ بہت جلدی جو ہوتا ہے ریڈیوز ہو جاتا ہے جتنی جلدی یہ پروسیس ہوگا اس میں اس میں اکسی ڈائشن اتنی ہی جلدی کرونی ہے تو مجھے اگر یہ چیز میں ثابت کرتا ہوں تو میں یہ چیز ثابت کروں گا یہ بہت اچھے کیا ہیں اکسی ڈائزن ایجینٹ ہے ہم نے یہ سابت کرنا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے جو ہیلوجنز ہیں ان کو ریڈیوز ان کی جو ریڈیوز ہونے کی پاور ہے وہ بہت اچھی ہے اگر یہ ثابت کر لیتے ہیں تو ہم کیا بولنے گے یہ سارے بہت اچھی اکسی ڈائزن ایجینٹ ہے تو دیکھو میرے پاس کیا ہے ایک جنرل میں یہاں پہ پیشن دیکھ لیتا ہوں کہ ایکس ڈو ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے الیکٹرون دیا ہاف کر لو اس کا تو یہ کنورٹ ہوگا کہ اس کے اندر ایکس نیکٹیو آئی دی اور جب بھی ہم اکسی ڈائزن یا ریڈیوزن ایجینٹ کی پاور کو دیکھتے ہیں تو پچھو ہم وارٹر کے اندر دیکھتے ہیں تو اس لیے ہم یہاں پہ ایکوز تھی لکھ لیتے ہیں یہ آئین ایکوز روشن کے اندر ہے ٹھیک ہے اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ یہاں سے یہاں جاتے ہوئے جو انرجی ہے ٹھیک ہے نا وہ نکل گئی ہے مطلب یہاں پہ اس کی انرجی زیادہ ہے اور یہاں سے ادھر آتے ہوئے اس کی انرجی کام ہو رہی ہے جتنی زیادہ انرجی کام ہوگی یعنی کہ جتنی زیادہ انرجی یہاں سے بہاں نکل انرجی کام ہوگی ہے انرجی کو نکال دے گا جتنی زیادہ انرجی ان چاروں میں سے جو زیادہ انرجی نکال دے گا وہ کیا کرے گا وہ کون ہوگا اچھا oxidizing agent سمجھ رہا ہے تو ہم سب کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو process ہے یہاں سے یہاں تک ہوتے ہوئے کتنے سٹنی convert ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو کرنا ہے اس x کو ٹھیک ہے نا x2 کو جو کے molecular form میں ہے بچھو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے gaseous molecular form میں لے کرنا ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ اس کے سے کیا بنانے ہیں ویپر بنانے ہیں ٹھیک ہے نا اگر تو آپ کا x2 liquid یا solid state میں ہوگا تو آپ نے کرو گے اس کو پہلے ویپر میں convert کرو گے ویپر میں convert کرنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے یہ جو x تھا نا اس کو میں اس طرح سے لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ half لکھلو ٹھیک ہے اب یہ تو x2 ہے جب یہ ویپر میں آ جائے گا ٹھیک ہے نا اس کو vaporization کر دوں گے پھر آپ نے بچھو اس کا bone tone ہے ٹھیک ہے bone tone ہونا ہے تو یہاں سے یہ convert مجھے گا gaseous atom کے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے اس کو سب سے پہلے کیا convert کیا ہے liquid یا solid state میں اگر ہو تو آپ نے اس کو gaseous state میں لے کیا آنا ہے تو جب بھی آپ کسی liquid یا solid کو gaseous میں convert کرتے ہو تو اس کو اس کو ہم تک بولتے ہیں اس کو vaporization تو یہاں پہ اگر میں انھالپی پہ لکھ دوں اس کے ساتھ ہی تو وہ کیا ہوگی انھالپی آپ دیکھ سکتے ہو heat of vaporization انھالپی of vaporization ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے کر رہے ہو یہ bond توڑ کے اس کو single atom میں convert کر رہے ہو ٹھیک ہے اس کو آپ انھالپی of atomization بھی بول سکتے ہو یا پھر آپ بول سکتے ہو bond dissociation energy ٹھیک ہے نا کیا آپ بول سکتے ہو bond dissociation energy یا atomization انھالپی اب جیسے ہی آپ نے اس کو atom میں convert کیا ہے تو atom میں convert کرنے کے بعد بچو آپ نہیں کرنا ہے اس میں electron add کرنا ہے یہ ہی electron یہاں پہ لکھا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ convert ہو جائے گا ایکس نیکٹیو ڈیسیس آئین چند ہے اور پھر جیسے ہی ڈیسیس آئین بنے گا جس کو آپ نے ٹھیک ہے ایکس آئین بنا دینا ہے تو یہاں سے اب یہ جو آپ کا ڈیسیس ایٹم جب اس میں electron add کرتے ہو تو کون سی انرجی ہوتی ہے ڈیسیس ایٹم جانتے ہیں electron affinity تو یہاں پہ آپ کی electron affinity سام میں آئے گی اور جب آپ کسی ڈیسیس آئین کو پانی میں ڈیزولو کر دو گے تو اس کی بچو ہم بولتے ہیں تو اس کے اندازے میں جتنا بھی انرجی کر لیں دیں وہ کیا ہوگا ہائیڈریشن انرجی کہلاتی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ تینوں جو چاروں انرجیس لکھیں ہیں ان کے بارے میں دیکھنا ہے کہ کون سی انرجی جذب ہوگی اور کون سی انرجی خارج ہوگی اور کون کون ان میں سے زیادہ انرجی جذب کر گیا کون کون زیادہ خارج کر گیا تاکہ ہم یہ فائنگوڑ کر سکیں کہ یہاں سے یہاں آتے ہوئے جو زیادہ انرجی نکال لے گا وہی کیا کر دیں گا اچھا اوکس کر دیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلی بات کہ اگر ہم انھالپی ویپورائیزیشن کی بات کریں تو سب سے پہلے تو آپ کو ان کی فیسکل سیڈ کا بتاؤنا چاہیے آپ کو پتا ہے فلورین کیا ہوتی ہے گیاسے سٹیٹ میں ہوتی ہے فلورین بھی گیسے سٹیٹ میں ہوتی ہے برومین لیکوڈ ہوتا ہے اور آئیوڈین کیا ہوتا ہے سولیڈ ہوتا ہے تو اگر میں اس فرس ٹیپ کی بات کروں تو یہ فرس ٹیپ صرف اور صرف فلورین کے لیے ہوگا برومین کے لیے ہوگا اور آئیوڈین کے لیے ہوگا کیونکہ یہ دونوں لیکوڈ اور صورت شیڈ میں ہیں یہ دونوں بیازز ہیں ان کے لیے تو یہ سٹیپ کام میں نہیں آئے گا کیونکہ یہ دونوں کر رہے ہیں تو اس کو بھی حملین آپ پر لکھ لیا ہے اور جب بھی آپ نے کسی لیکوڈ کو یا سولیڈ کو ویپور بنانا ہوتا ہے تو آپ کا کرتے ہو اس کو گرم کرتے ہو مطلب آپ اس کو انرڈی ٹرانسفر کرتے ہو اور جب ہم انرڈی ٹرانسفر کی بات کرتے ہیں تو یہ سٹیپ کیا ہوتا ہے پوزیٹیو ہوتا ہے مطلب آپ نے انرڈی دینی ہے تو اس کو بولو گے کہ پوزیٹی ویلیو بھی ہے انرڈی کی اور جب انرڈی نکلے گی یعنی کہ سسٹم آپ کو انرڈی دے گا تو اس کو بولیں گے نیکٹی ویلیو یعنی کہ ایگزو تھرمی کی ایکشن ہے تو یہاں پر آپ نے انرڈی دینی ہے اب یہ انرڈی کس کو دینی پڑ رہی ہے برومین کو اور آئورین کو اور ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ یہاں سے یہاں آتے ہوئے انرڈی نکلی ہے اب ہم نے تو نکال نہیں تھی لیکن یہاں تا کیا ہو رہی ہے جدب ہو رہی ہے تو مطلب پہلے انرڈی زیادہ تھی آپ نے اور جدب کر دیئے تو یہ کس کے کیس میں ہو گئے برومین کی اور آئورین کے کیس میں یہ یہاں پہ انرڈی کیا ہوئی ہے اور جدب کرتی ہے حالانکہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ انرڈی کام ہو رہی ہے تو برومین اور آئورین کو یہاں سے ہم نکال سکتے ہیں کہ انہوں نے تو پہلے انرڈی زیادہ کرتی ہے ہمیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں کون لوگ کر رہے ہیں تو اب ہم فلورین کو اور کلورین کو آکے لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے اس سٹیپ میں پوزٹی بیالیو ہوگی برومین اور آئورین کے لئے اور اگر آپ کا فلورین اور کلورین ہے تو یہ سٹیپ آپ نہیں کرو گے بلکہ سیدھا یہاں پہ فہنچ ہو گئے ٹھیک ہے کہاں پہ ٹھیک ہے یہ جو آپ کا ہے دونوں سٹیپ ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بھائی لکھا ہوگا ہے ٹھیک ہے اگر یہ فلورین ہوگا تو یہاں پہ گیس ہوگا ٹھیک ہے اب آپ نے یہ بونڈ توڑنا ہے ٹھیک ہے ہم نے کرنا ہے اس بونڈ کو یہاں سے توڑنا ہے اسی کو بولیں گے بونڈ ڈیسوسیشن اینرڈی اب اس کا بونڈ توڑنا ہے بونڈ توڑنا ہے دیکھو ایک ایٹم ہے اور دوسرا ایٹم ہے انہوں نے بونڈ بنایا ہوگا ہے بونڈ بنایا تو مطلب سٹیپل ہونے کے لئے بنایا تھا اب آپ نے ان کی سٹیبلٹی ختم کرنی ہے سٹیبلٹی ختم کرنے کے لئے کروگے انرڈی ان کو دھوگے مطلب یہاں پہ بھی آپ انرڈی دے رہے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی اس کی جو ریلیو ہوگی وہ کیا ہوگی پوزیٹیو ریلیو ہوگی مطلب یہاں پہ بھی ابھی تک آپ نے انرڈی انکریز ہی کی ہے ہم نے یہاں کرنے کی دیکھریز کرنی ہے ٹھیک ہے نا اب بونڈ کی انرڈی یہاں پہ بھی انکریز ہو رہی ہے تو اب ان چاروں کی اس میں ایک جیسی ہوتی ہے یا نہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جتنا بڑا بونڈ ہوگا یا جتنا بڑا ایٹم کا سائز ہوگا اتنی جدی آپ اس کو توڑ سکتے ہو تو آئیوڈی کا جو بونڈ ہوگا اور اس کو توڑنا سب سے زیادہ ایزی ہوگا پھر فلورین کلورین برومنگ میں توڑ ہوگا تو آپ کو اگر دیکھا دیکھا ہوگا فرس لیکچر اس میں ہم نے بات کی تھی کہ اگر فلورین اور فلورین کی بونڈ کو توڑنے کی بات کر لینا تو فلورین جو ہوتی ہے فلورین اور فلورین کے بونڈ کے ان کو کمپیریزن کیا جائے تو فلورین کا سائز چھوٹا ہے سائز چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کے جو لون پیرز ہیں بچو اور فلورین بچو وہ بلکل پاس پاس ہے اب لون پیر پاس پاس تو ان کے درمیان میں کیا ہوگی یہ ہوتی ہوگی یہ ہوتی ہے نا یہ پلشن آپ کی ہلپ کرتی ہیں اس بہن کو توڑنے میں یعنی کہ اگر آپ کو ان اس بہن کو توڑنا ہے تو یہاں پہ جو کلورین ہے اس کا سائز بڑا ہے سائز بڑا ہونے سے ان کے درمیان میں ہوتی ہے تو مطلب آپ کو انرچشی جیزہ دینا پڑے گی تو اگر ہم فلورین اور کلورین کی بات کریں تو فعلوین کا بون آپ کامینرجد دیکھے توڑ سکتے ہو اور کلورن کا بون آپ زیادہ انرجہ دیکھے توڑوں گھر تو ہمیں تو انرجی ڈکرییز کرنی کی تو انج chor contains کارنیپ sandikit کے ساتھ رہی ہے تو جس کی انرجی کام oscamingорон اور فعلیر آپ کا حیلوجن یادارہ سکتے ہو continue کر رہےiquer تو اگر بات کروں فعلوین کی تو فعلوین کا بون이 جو توڑنا زیادہ بھی ہے ٹھیک ہے نا کالورین کی نسبت تو بھائی جن یہ جو فیکٹر ہے بہن ڈیسلشین انرجی کا وہ کس کی فیور کر رہا ہے وہ فالورین کی فیور کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ سسٹم کی انجاب انرجی کا وہ کام انٹریئرز ہوگی اس سے ٹھیک ہے اب آگے اٹر موپ کریں تو وہ کیا ہے کہ آپ نے گیسیس ایٹرم کے اندر الیکٹرون کو ایڈ کرنا یعنی کہ آپ نے الیکٹرون افینیٹی کی ویڈی دیکھنی ہے اور الیکٹرون افینیٹی کی درب میں باب کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ نے فالورین کے اندر الیکٹرون کو ایڈ کرنا ہے تو اس کے قیئے میں الیکٹرون کی ویڈیو کام ہوتی ہے بجائے کہ کالورین کے اگر اکرین میں الیکٹرون اپنے ایڈ کرنا ہے تو اس کے قیے میں زیادہ انرجی خارج ہوتے ہیں جتنی زیادہ انرجی خارج ہوگی اتنی ایلیکٹرون چھوٹی جگہ میں ہیں اور یہاں ساتھ الیکٹرون چھوٹی جگہ کے اندر ہیں ساتھ چھوٹی جگہ کے اندر ہیں تو کیا ہوگا کچھ یہ ہوگا کہ جب یہ الیکٹرون آئے گا اس کے اندر شیل کے اندر آنے کی کوشش کرے گا تو یہ الیکٹرون اس کو ریپیل کریں گے تو اس الیکٹرون کی اور اس کے نوکلس میں جو اٹرکشن کی فورس ہے اس کی وجہ سے جتنی انرڈی یہاں سے نیتر نہیں ہے وہ آدھی انرڈی اس الیکٹرون کی ریپلشن میں زائے ہو جائے گی آدھی انرڈی اگر یہ نہیں پہ زائے ہو گئی ہے تو آدھی پھر نکلے گی اگر اس الیکٹرون کو آپ نے یہاں پہ یاد کرنا ہے تو یہاں پہ بڑی جگہ میں الیکٹرون ہیں لیکن الیکٹرون دونوں میں ایک جیسے ہیں اس میں بھی اوپر موس میں ساتھ ہیں تو یہاں پہ ریپلشن کی فورس جو ہے وہ کم ہے ریپلشن کی فورس کم ہونے کی وجہ سے الیکٹرون یہاں پہ آ جائے گا جتنا ایزی الیکٹرون یہاں پہ آئے گا اتنی ہی زیادہ انرڈی خارج ہوگی تو مطلب یہ جو فیکٹر ہے آپ کے پاس الیکٹرون افینٹی کا یہ اگر انرڈی کی بات کریں تو یہاں پہ انرڈی کیا ہے نیکٹی ہو مطلب انرڈی خارج ہوگی ہے اور کس کے کیس میں زیادہ خارج ہوگی ہے کروڑین کی کیس میں تو مطلب یہ جو الیکٹرون افینٹی کی ویلیو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کروڑین کو ڈومینیٹ کر رہا ہو بائی کروڑین کو اچھا اوکسی پرائزنگ ہونے چاہیے اور یہ تو بانڈ ایسوشن انرڈی تھی وہ فورڑین کا کہہ رہی تھی وہ اچھا اوکسیڈائزنگ ایجینٹ ہونا چاہیے جب جیسے ہی آپ نے کیا ہے ایسے نیگٹیو آئین بنایا ہے اس کو اب آپ نے ہی کرنا ہے وارٹ کے اندر ایڈ کرنا ہے اس میں وارٹ کے اندر ایڈ کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کو وارٹ میں ڈیزول کرتے ہو تو وہاں پہ ایک اور انرجی آتی ہے جس کو خیب ہوتے ہیں اب وہ ہائیڈریشن انرجی کیا چیز ہوتی ہے ہائیڈریشن انرجی جو ہوتی ہے یہ بچو ڈیپینڈ کرتی ہے چارج تو سائیڈریش ہوگے یہ کسی بڈیپینڈ ہے چارج تو سائیڈریش ہوگے ہائیڈریشن انرجی کیا ہوتی ہے جب کسی آئین کو بچو آپ پانی کے اندر ٹھیک ہے نا ایڈ کر دیتے ہو تو وہ پانی کے اندر جو آئین ہے اور پانی کے مالی دول ہیں ان کے درمیان میں اٹرکشن ہو جاتی ہے اس اٹرکشن کی وجہ سے آپ کا جو نیگٹیو یا پوزٹیو آئین جو ہوگا اس کو وارٹر کے پوزٹیو نیگٹیو آئین اگر نیگٹیو ہے تو پوزٹیو آئین اٹرکشن کی وجہ سے پانی کے مالکول اس کے پاس آکے جھوڑ جائیں گے جتنی زیادہ چارج سائز ریشو ہوگی اتنے ہی پانی کے مالکول زیادہ اس کے ساتھ آکے اٹیچ ہوں گے اور جتنے مالکول زیادہ آپ کے اٹیچ ہوں گے آپ بولوگے اتنی ہی زیادہ اس کی ہائیڈریشن انرجی ہوگی ٹھیک ہے تو کیونکہ ہم اوکسیدائزن پاور کو یا ریڈیوسن پاور کو ایکو سویڈر میں دیکھتے ہیں تو اس لئے یہاں پہ ہائیڈریشن انرجی بھی کام میں آئے گی اب ہائیڈریشن انرجی جو ہوتی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کس پہ چارج تو سائز ریش ہوگی یعنی کہ اگر چارج کی بات کریں ہیلوجنز میں تو سب پہ بچوں مائنس ون چارج جائے گا اس پہ بھی مائنس ون ہوتا ہے اس پہ بھی مائنس ون آئرین پہ بھی مائنس ون چارج جائے گا تو مطلب چارج جو سب میں سیم ہے پھر نیچے دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہے سائز اب سائز کے لئے بات کریں جتنا سائز دیکھو ان دونوں میں انورس ریلیشن ہے جتنا سائز کم ہوگا اتنی ہائیڈریشن انرجی زیادہ ہوگی مطلب اگر ہم فلوڑن کو دیکھیں تو اسی کا سائز سب سے سوٹا ہے سائز سوٹا ہونے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے سائز سوٹا ہونے سے پچھو اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ دیکھو پیئے آپ کا فلوڑنگ ہے جس پہ مائنس ون چارج ہے اور اس کو پانی کے مالکول میں ساؤنڈ کرنا ہے تو اس کو بچھو بہت زیادہ پانی کے مالکول ساؤنڈ کرلیں گے اس طرح سے لیکن جاتے جاسے ہم آئوڈین کی طرف کووک کریں گے تو کیا ہوگا وہاں پہ پانی کا مالکول اس کو کم ساؤنڈ کرے گا جیسے کلورین کو دیکھو تو اس کو کم پانی کے مالکول کہہ رہیں گے اتنی ہائیڈریشن انرجی بھی کام ہوگی ان کو ہم بولتے ہیں ہائائیڈریٹیڈ آئین ہائائیڈریٹیڈ آئین جو ہوگا وہ فالورین ہائیڈریٹیڈہین کلورین Мы ہائیڈریٹیڈ عائن کیا ہوگا وہ کام ہوگا جتنا شئیابی آپ بولوکا ہائیڈریشن انرجی بول رہے ہیں анныйمر baptisme ہم چاہتے ہیں کہ فالورین اچھا آپسیات ایک حفظ ازیرگ کی طرف ہوگا آپ یہاں سے چلو گے اور ان سب انرڈیز کا سام کر دو گے جس کے case میں جتنی زیادہ negative value آئے گی جس کے case میں جتنی زیادہ negative value آئے گی مطلب جتنی زیادہ energy نکالے گا جو کوئی سب سے زیادہ energy نکالے گا وہ ایک اچھا oxidizing agent ہوگا تو اس energy کو ختم کر دو ٹھیک ہے نا اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے یہاں آنے میں کہ چاہیے بہت سوشی energy یہ positive value ہوتی ہے تو اگر میں یہاں پہ generalize کروں کہ اچھا oxidizing agent کون ہوگا جس کے لیے کیا ہوگا یہ دونوں values کیا ہوں low ہوں ٹھیک ہے نا low value of کیا ہے enthalpy of vaporization and bond dissociation energy اور ساتھ ساتھ ان کی value کیا ہون چاہیے high value ہون چاہیے high value of اس کی کس کی electron affinity and hydration energy اگر تو کسی کی hydration energy اور electron affinity کی value high ہے اور ساتھ ساتھ bond dissociation energy کی value کم ہے تو وہ کیا ہوگا اچھا oxidizing agent ہوگا یہ positive میں ہے اور یہ دونوں negative میں ہے تو اگر ہم following کو دیکھیں تو اس کی bond dissociation energy کی value وہ بہت زیادہ کم ہے اور ساتھ ساتھ electron affinity کی value بھی اچھی ہے اور ساتھ ساتھ hydration energy کی value تو بہت زیادہ اچھی ہے تو اس لیے فلورین جو ہوگا وہ سب سے اچھا oxidizing agent ہوگا تو order کچھ یہ ہی بنے گا پھر CL2 ہوگا پھر BR2 ہوگا اور پھر آپ کا کیا ہوگا I2 ہوگا تو یہ تھے چاروں factor جو کہ اس کی oxidizing property کو strain بھی کر رہے ہیں اور آپ کو بتاہ بھی رہے ہیں کہ یہ order کیوں آ رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم موو کرتے ہیں تھوڑا سا آگے چلے کو دیکھتے ہیں ان کے اندر یہ چاروں بھائی مہنی ہیں ان میں سے کون کس کو oxidize کر سکتا ہے اور کیوں کرے گا کون کس کی reduction ہوگی کس کی oxidation ہوگی ٹھیک ہے تو دیکھو میرے پاس ہیں فلورین فلورین برومین اور آئیوڑین اور ان کے case میں یہ آپ نے order ابھی ابھی ہم نے ڈرا گیا oxidizing power اگر یہ سب سے اچھا oxidizing agent ہے ٹھیک ہے نا تو مطلب یہ ان تینوں کو oxidize تو کروا سکتا ہے لیکن اس کو oxidize ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں کروا سکتا کیونکہ اگر اس میں اس کو oxidize کروانا ہے تو کلورین کا oxidizing potential جو ہے وہ زیادہ ہونا جائی اصل میں ہم یہ بات کرتے ہیں reduction potential میں ٹھیک ہے نا ابھی ابھی ہم نے بات کی تھی کہ جس کی reduction جلدی سے ہو جائے گی وہ اچھا oxidizing agent ہوگا تو اگر تو کلورین نے فروین کو oxidize کروانا ہے تو کلورین کو فروین سے زیادہ اچھا زیادہ definitive uni فلوڈین کو بھی ب Lions کو اکسیڈائز کر Florida's ja B Weas ب щلتے ب existence لیکن اوڈین کی واحدہ ملاھیت کیا تو ابھی اوکسی ڈائیز نہیں کروا سکتا کیسے اوکسی ڈائز کروا سکتا ہے فلورین کو تو اس کے لئے اس فیقیشن کو دیکھو آپ کے پاس فلورین ہے جب یہ کلورائیڈ آئین کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے تو آپ کے کلورائیڈ آئین وہ سی آردو میں کنورٹ ہوتا ہے اور فلورین جو ہوتی ہے فلورائیڈ آئین میں کنورٹ ہو جائے گی اور دیکھو یہاں پر فلورین کی آپسین سیٹ zero ہے یہاں پر مائنس 1 إلى zero سے کم میں جروہاً مائنس اوہم میں مطلب محمد ضرور آہم دوسرے کو اوہم ریکشن کو آپ اس طرح سے بھی لے چلتے ہو کہ فلورین تھا اس نے دو الیکٹرون جوز کیے اور یہ کنورٹ ہو گیا فلورائیڈ آئین کے اندر اور پھر آپ کے پاس کیا تھا کلورائیڈ آئین تھا ٹیک ہے اس نے کیا ہے جو کلورین میں کیا ہے کب کیا جائے گا جب دو الیکٹرون نکال دے گا اور اس الیکٹرون کو آپ ان دونے الیکٹرون کو ایڈ کر دو تو دو الیکٹرون اسے کینسل بجائے ہیں تو آپ کا اوبرالوکیشن یہی چیز بن جائے گی ٹیک ہے ٹو کلورائیڈ آئین کنورٹ بجائے گا سی ایل ڈو زیگو میں اور پلاس ٹو ایف میکٹرون ٹیک ہے اس طرح سے فلورین کو اوکسیلائٹ کرتا ہے اب اگر کلورین کو دیکھیں تو وہ برومی کو اوکسیلائٹ کروا سکتا ہے اگر کلورین کو دیکھیں تو بلکل کروا سکتا ہے ٹیک ہے اسی طرح سے آپ نے اوکیشن لکھ لینی ہے ٹو سی ایل پلاس ٹو برومائیڈ آئین یہ ریکشن ہوگا تو آپ کا جو سی ایل تھا بچوں وہ سی کلورائیڈ میں گنورٹ ہو جائے گا اور ساتھ میں آپ کو ملے گا بی آر ٹو ٹیک ہے اس طرح سے یہ برومین کو بھی اوکسیدائز کر دیکھیں دیکھو مائنس وان سے زیلو میں مائنس وان سے زیلو میں مطلب اوکسیلائٹ بڑھے گئے تو اوکسیلائٹ پڑھنے کو پیاب ہوتا ہے اوکسیلائٹ بڑھے ہیں تو اوکسیلائٹ نے کروا ہی اس نے اس نے ہی کروا ہی ہے اس کے اپنی ریڈکشن ہو گئی ہے اسی طرح سے برومین کو دیکھو تو بھائی دین برومین آپ کا جو ہے وہ آئیوڈائیڈ آئین کو آکسیلائٹ بڑھا ہو سکتا ہے ایسے یہ کنورٹ کر دے گا آئیوڈائیڈ آئین کو آیوڈین کے اندر اور ساتھ ساتھ آپ کا برومین ہوگا اس کا بھی تو بیڈہ دارلز ہونا ہے نا وہ بروم آئین بڑھت چلا گئے گا تو یہاں سے زیرو سے مائنس ون میں جانا ریڈکشن اور مائنس ون سے زیرو میں آنا اوکسیڈیشن تو اس کی اوکسیڈیشن ہوگی ہے تو لیکن آئورین جو ہے آپ کا وہ کسی کو بھی اوکسیڈائز نہیں کر سکتا تو یہ تھا آپ کا سارا اوکسیڈائزن پروپرٹی آف ہیلیجن اس کے ریلیٹن کوئی بیویشن ہے تو لازم توشکہ ہے تیمپی بائی مچ